مجیب ترجیح وَلَمَّا فَرَغَ عَن بَيَانِ الْمُعَارَزَةِ شَرَعَ فِي بَيَانِ دَفْعِهَا اور مصنف رحمہ اللہ جب معارزے کے بیان سے فارق ہوئے شرعہ فی بیان دفعیہا تو معارزے کی دفع کے بیان میں شروع ہوئے یعنی اب آگے یہ بیان کرنے لگے کہ معارزے کو کس طرح دفع کیا جائے گا معارزے کو کس طرح دفع کیا جائے گا معارزہ کس کو کہتے تھے معلل نے ایک علت ذکر کی اور ایک حکم ذکر کیا کہ یہ حکم ہے سائل اس کے مقابلے میں کیا کہتا ہے آپ کی علت ہمیں قبول آپ کا حکم بھی قبول لیکن ہمارے پاس ایک ایسی دلیل ہے جس سے اس کے مخالف حکم ثابت ہوتا ہے تو اس کی بھی دلیل معلل کی بھی دلیل اور حکم آگیا اور سائل کی بھی دلیل اور حکم آگیا اب کس کو ترجیح دیں گے دونوں طرف سے دلیل بھی ہے علت بھی ہے اور حکم بھی ہے سورہ سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَإِذَا قَامَتِ الْمُعَارِزَةُ جَبْ معارضہ قائم ہو جائے تَانَ السَّبِيلُ فِيهَا تَرْجِحَ تو راستہ اس کے اندر جو ہے طریقہ اس کے اندر جو ہے وہ ترجیح ہے یعنی اب ترجیح پر عمل کیا جائے گا کس کے قیاس کو ترجیح ہو ایک قیاس معلل نے پیش کیا علت اور حکم دوسرا قیاس کس نے پیش کر دیا سائل نے تو کس قیاس کو پر عمل کیا جائے گا تو اب اس کے حل کا طریقہ کیا ہے ترجیح ہے کہ ترجیح دی جائے بھئی اَيْ تَرْجِحُ اَحَدِ الْمُعَارِزَةِ یعنی ترجیح دینا دو معارض میں سے ایک کو بِحَيْسُ تَنْدَفِعُ الْمُعَارِزَةُ تو اس حیثیت سے کہ وہ معارضہ دور ہو جائے ختم ہو جائے اَيْ تَرْجِحُ اَحَدِ الْمُعَارِزَةِ یعنی ترجیح دینا دو معارض میں سے ایک کو یعنی دو معارض مقابل قیاسوں میں سے ایک کو ترجیح دینا اَحَيْسُ تَنْدَفِعُ الْمُعَارَزَةُ تو اس حیثیت سے کہ معارضہ دفع ہو جائے ختم ہو جائے کیا کیا جائے وجہے ترجیح ذکر کی جائے ایک دو معارض قیاسوں میں سے ایک کی ترجیح ذکر کر دی جائے اس طور پر کہ پھر معارضہ ختم ہو جائے فَإِلَّمْ يَتَعَتَّ لِلْمُجِيبِ ترجیح سَارَ مُنْقَطِعَا پس اگر حاصل نہ ہو جواب دینے والے مجیب یعنی معلل مراد ہے اگر حاصل نہ ہو معلل کو کیا حاصل نہ ہو الترجیح معلل کو ترجیح حاصل نہ ہو وہ ترجیح بیان نہ کر سکے سَارَ مُنْقَطِعَا تو وہ کیا ہو جائے گا مُنْقَطِعَا ہو جائے گا مُنْقَطِعَا یعنی یوں کہیں ناکام ہو جائے گا یا لا جواب ہو جائے گا کیا ہو جائے گا لا جواب ہو جائے گا یوں کہیں ناکام ہو جائے گا کیونکہ وہ تو اپنا دعویٰ لے کر آیا تھا ایک بات کو اس نے ثابت کرنا تھا اور جب سائل نے اس کے جواب میں دوسرا قیاس ذکر کر دیا اور معلل اپنے قیاس کی ترجیح ذکر نہ کر سکا تو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا بھئی سورة سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے پس اگر حاصل نہ ہو معلل کو ترجیح تو وہ منقطع ہو جائے گا یعنی لا جواب یا ناکام کہہ لے ناکام ہو جائے گا وَإِنْ يَتَعَتْتَ لَهُ وَإِنْ يَتَعَتْتَ لَهُ اور اگر اسے ترجیح حاصل ہو یعنی وہ کوئی ترجیح پیش کر دے کوئی ترجیح لے آئے کہ ایک قیاس میرا ہے ایک قیاس آپ نے ذکر کیا پھر وہ اپنے قیاس کی ترجیح ذکر کر دیتا ہے کہ یہ جو ہے یہ بلی علت یہ راجہ ہے لہذا میرا قیاس راجہ ہے تو پھر فَلِسْسَائِلِ أَنْ يُعَارِضَهُ پِ ترجیحِن آخرا تو پھر سائل کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کا معارضہ کرے دوسری ترجیح سے اس نے اپنے قیاس کی ترجیح ذکر کی تھی معلل نے سائل کیا کر سکتا ہے اپنے قیاس کی ترجیح ذکر کر سکتا ہے وَهَذَا هُوَ حُکْمُ الْمُعَارِضَةِ فِي الْقِيَاسِ اور یہ ہے حکم قیاس کے معارضے میں یہ طریقہ ہے سورہ سمجھ میں آگئی بھئی کہ معلل نے قیاس ذکر کیا تھا سائل نے بھی ذکر کر دیا تو معلل کو اب کیا کرنا پڑے گا ترجیح ذکر کرنا پڑے گی اپنے قیاس کی اور پھر جواب میں کون ذکر کر سکتا ہے ترجیح سائل اپنے قیاس کی ترجیح ذکر کر سکتا ہے یہ تو تھا کہتے ہیں حکم قیاس کے اندر معارضے کی سورت میں جب دو قیاس آپس میں باہم معارض ہو جائیں مقابل ہو جائیں تو انہوں نے کہا بہذا ہوا حکم المعارضت فی القیاس یہ حکم ہے قیاس میں معارضے کا وَأَمَّ الْمُعَارِزَةُ فِي النَّقْلِيَاتِ اور باقی وہ معارضہ جو نقلیات کے اندر ہو یعنی قرآن اور حدیث کے اندر معارضہ آئے فَقَدْ مَزَا بَيَانُهَا تو تحقیق اس کا بیان گزر چکا ہے ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ جب دو دلیلوں میں تعارض آئے ٹکراؤ آئے ایک آیت سے ایک حکم ثابت ہوتا ہے دوسری آیت سے دوسرا حکم تو اس صورت میں پھر امام شافر رحم اللہ کا اور طریقہ تھا ہمارا اور طریقہ کیا کیا صورتیں ذکر ہوئی تھیں مثلاً نصخ کو دیکھا جائے ترجیق پر عمل کیا جائے گا یا جمع تطبیق وغیرہ پر یا پھر اگر کسی طریقے سے بھی حل نہ ترجیح نہ دی جا سکے تو پھر اسے نچلے درجے کی دلیل یعنی حدیث کی طرف آ جائیں گے اگر حدیث کے اندر بھی اسی طرح کسی ایک کو ترجیح نہ دی جا سکے یا نصخ وغیرہ پر عمل نہ ہو سکے یا تطبیق پر عمل نہ ہو سکے تو پھر اسے نچلے درجے کی دلیل کی طرف چلے جاتے تھے تفصیلی بیان پیچھے گزر چکا تو کہتے ہیں یہ تو قیاد کے اندر معارضے کا حکم تھا اور باقی نقلیات یعنی قرآن اور حدیث میں جو معارضہ ہے تحقیق اس کا بیان گزر چکا ہے جی وَهُوَ عِبَارَةٌ مطن کو مطن سے جوڑیے بھئی پیچھے کیا تھا جب معارضہ قائم ہو جائے تو اس میں طریقہ اور راستہ کیا ہے ترجیح کا ہے اب آگے ترجیح کی تعریف کر رہے ہیں ترجیح کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ فَضْلِ أَحَدِ الْمِسْلَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَصْفَن ترجیح جو ہے وہ عبارت ہے عَنْ فَضْلِ أَحَدِ الْمِسْلَيْنِ فَضل سے پہلے بیان کا لفظ مضاق محضوف ہے عَنْ بَيَانِ فَضْلِ أَحَدِ الْمِسْلَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَصْفَن شرعہ میں بتلائیں گے بھئی عَنْ بَيَانِ فَضْلِ أَحَدِ الْمِسْلَيْنِ تو یہ فضل کے لفظ سے پہلے بیان کا لفظ محضوف ہے وجہ اس کی یہ کہ اگر بیان کے لفظ کو یہاں مقدر نہ مانیں تو یہ تعریف کر رہے ہیں ترجیح کی اور تاریخ کیا کی فَضْلُ أَحَدِ الْمِسْلَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَصْفَن فَوْقِيَّتْ لَيْجَانَ فَضل کا کیا مانا فوقیت لے جانا بڑھ جانا عَحَدُ الْمِسْلَيْنِ دو ایک جیسی چیزوں میں سے ایک کا دو چیزوں میں سے ایک کا دوسرے پر حال الْآخَرِ دوسرے پر فوقیت لے جانا وَصْفَن بیتِ بَار وَصْفَن دو ایک جیسی چیزیں تھی یعنی دونوں طرف قیاد تھے دو ایک جیسی چیزوں میں سے ایک قیاد جو ہے دوسرے پر بڑھ جا ایک قیاد دوسرے پر تو تحریف کس کی کر رہے ہیں ترجیح کی اور تحریف کیا کی فَضلُ اَحَدِ الْمِسْلَيْنِ عَلَ الْآخَرِ وَصْفَن دو ایک جیسی چیزوں میں سے ایک کا دوسرے پر وَصْفَن کے اعتبار سے بڑھ جانا فوقیت لے جانا تو یہ تحریف تو ترجیح کی نہیں ہے ترجیح کا مانا تو ہے فوقیت بتلانا فوقیت دینا ترجیح کا کیا مانا ہے فوقیت دینا وہ تو سائل یا معلل کیا کرے گا کوئی بصف وغیرہ ذکر کر کے ترجیح دے گا اپنے قیاد کو خود بخود وہ ترجیح پا جائے ایک قیاد دوسرے پر یہ تو ترجیح نہیں ہے یہ تو رجحان ہے کیا چیز ہے یہ تو فعلے لازم ہے اور ترجیح تو فعلے متعددی ہے تو یہاں تاریخ کس کی کر رہے ہیں ترجیح یعنی فعلے متعددی کی اور جو انہوں نے فضل احد المثلین علی الاخری وصفن یہ جو ذکر کیا یہ تو ترجیح نہیں بیان ہو رہی کیا بیان ہو رہا ہے رجحان فعلے لازم بیان ہو رہا ہے حالانکہ ترجیح تو فعلے متعددی ہے تو بتلایا کہ یہاں فضل سے پہلے کیا لازم محضوف ہے بیان آپ ترجمہ دیکھئے کہ دو مثلین میں سے ایک کا دوسرے پر وصف کے اعتبار سے بڑھنے کو بیان کرنا بڑھنے کو بیان کرنا کہ معلل یا سائل کیا کرتا ہے دو مثلین میں سے ایک کے دوسرے پر بڑھنے کو بیان کرتا ہے تو اس کو ترجیح دیتا ہے کیا کرتا ہے اس کو راجح بتلاتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے سب کو بھئی دیکھیں خود شرح میں بتلا رہے ہیں بیان فضل احد المثلین یعنی دو مثلین میں سے ایک کی فوقیت کو بیان کرنا وَلَا يَكُنُوا تَعْرِیفًا لِلْرُجْحَانِ لَا لِلْتَرْجِحِ اور یہ تاریف رجحان کی نہیں ہے یعنی فعلے لازم کی لَا لِلْتَرْجِحِ ترجیح کی ہے بھئی عبارت پر نظر ہے ترجمہ وَلَا يَكُنُوا تَعْرِیفًا لِلْرُجْحَانِ لَا لِلْتَرْجِحِ کہ یہ رجحان کی تاریف نہیں ترجیح کی تاریف ہے آپ کے ذہن میں آئے گا ترجیح سے پہلے تو لَا کا لفظ آیا جے لَا تو جواب پہلے میں یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ نفی پر نفی داخل ہو تو وہ اس بات کا فائدہ دے گی آپ کہتے ہیں مثال کے طور پر میرے پاس زید نہیں آئے گا تو آپ زید کے آنے کی نفی کر رہے ہیں اور اسی نفی پر ایک اور نفی ذرا لے آئیں ایسا نہیں ہے کہ زید میرے پاس نہیں آئے کیا معنی؟ آئے گا دیکھو نفی پر نفی داخل ہوئی تو کیا معنی ہو؟ اس کا تو یہاں پر بھی پیچھے تھا لَا يَكُونُوا نفی تھی اور آگے ہے لَا لِلِتَرْجِحِ یہ آگے بھی نفی تو اس بات والی نفی پر یہ پہلے والی نفی لَا يَكُونُوا داخل ہوا تو اس نے کس چیز کا فائدہ دیا اس بات کا تو وہ تاریف رجحان کی نہیں ہے کس کی ہے؟ ترجیح کی ہے بھئی معنی سمجھ میں آگیا بھئی تو یہاں لہٰذا اشکال یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ عبارت اسی طرح رکھی جائے تو پھر تو یہ رجحان کی تاریف ہوئی یعنی فیلے لازم بیان ہوا حالانکہ ترجیح تو فیلے متعدی ہے تو شارع نے بتلا دیا کہ فوضل سے پہلے کیا لحظ محضوف ہے؟ بیان جو مضاق ہے وہ محضوف ہے اور جب بیان کا لحظ محضوف آپ مانیں گے تو پھر یہ ترجیح کی تاریف ہوگی نہ کہ رجحان کی بھئی تو یہ ترجیح ہی کی تاریف ہے وَمَعْنَا قَوْلِهِ وَصْفًا اور مطن میں آیا نا وَصْفًا فوقیت بیان کرنا دو میں سے ایک کی دوسرے پر کس اعتبار سے فوقیت بیان کرنا؟ وَصْف کے اعتبار سے تو یہ جو وَصْفًا آیا مَاتِن کا قول اس کا معنی یہ ہے اَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ الشَّيْءُ الَّذِي يَقْعُ بِهِ تَرْجِحُ دَلِيلًا مُسْتَقِلًا بِنَفْسِهِ کہ وہ چیز جس کے لئے ترجیح واقع ہو رہی ہے وہ دلیلِ مُسْتَقِل خود دلیلِ مُسْتَقِل نہیں ہونی چاہیے بَلْ يَكُونُ وَصْفًا لِذَاتِ بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ وَذَاتَ وَصَفُ غَيْرَ قَائِمٍ بِنَفْسِهِ خود قائم نہ ہو خود قائم نہ ہو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے ترجیح دی جائے وہ الگ مُسْتَقِل دلیل نہیں ہونی چاہیے جس کے ذریعے ترجیح دی جائے وہ الگ مُسْتَقِل دلیل نہیں ہونی چاہیے بلکہ اسی ذات کے ساتھ کوئی وصف قائم ہو جس کی وجہ سے کیا دی جائے؟ کوئی وصف ذات کے ساتھ قائم ہو اس کا اپنا الگ مُسْتَقِلًا وجود نہ ہو اسی چیز کے ساتھ وہ قائم ہو وصف ہو تو ترجیح وصف کے ذریعے دی جائے گی ذات کے ذریعے نہیں دی جائے گی جیسے بھئی ایک گواہ عادل ہے اور ایک گواہی ہے عادل کی اور ایک گواہی ہے فاسق کی کس کی گواہی کو ترجیح ہوگی؟ عادل کی کیوں؟ کیونکہ اس کی ذات میں ایک وصف ہے عدالت والا تو دیکھو یہاں جو ترجیح دی گئی وہ ایک کس چیز کی وجہ سے دی گئی؟ عدالت اور عدالت کیا چیز ہے؟ وصف ہے کوئی الگ ذات نہیں ہے کوئی الگ ذات نہیں ہے تو لہٰذا ترجیح جب بھی دی جائے گی کسی ایسے وصف کے ذریعے دی جائے گی جو ذات کے ساتھ قائم ہو جو الگ نہ ہو بھئی الگ نہ ہو سورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ تو کہتے ہیں وَمَعْنَا قَوْلِهِ وَصْفًا بَلْ يَقُونُوا وَصْفًا لِلزَّاتِ بلکہ وہ ایسا وصف ہو ذات کا غیر قائم بِنفسی ہی جو خود قائم نہ ہو وَلِهَادَا يَتَرَجَّحُ شَحَادَتُ الْعَادِلِ عَلَى شَحَادَتِ الْفَاسِقِ اور اسی وجہ سے ترجیح پائے گی عادل کی گواہی عَلَى شَحَادَتِ الْفَاسِقِ فاسِقِ گواہی پر وَلَا يَتَرَجَّحُ شَحَادَتُ عَرْبَعَتِن عَلَى شَحَادَتِ شَاحِدَيْنِ اور ترجیح نہیں پائے گی چار آدمیوں کی گواہی دو گواہوں کی گواہی پر دو کی گواہی پر چار کی گواہی ترجیح نہیں پائے گی بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو لہٰذا ترجیح جس کے ذریعے دی جائے وہ وصف ہونا چاہیے وصف ہونا چاہیے اس کے ذریعے ترجیح ہوگی مستقل دلیل نہ ہو وجہ اس کی یہ کہ اگر مستقل دلیل ہو پھر تو یہاں کسرت دلائل آ جائے گا ایک طرف اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ ترجیح ہے وہ کسرت دلائل کے ذریعے نہیں بلکہ ترجیح قوت دلیل کے ذریعے ہوتی ہے کس کے ذریعے قوت کسرت دلیل کے ذریعے ترجیح نہیں ہوتی بلکہ قوت دلیل کے ذریعے ترجیح ہوتی ہے ایک مسئلے میں آپ ایک آیت ذکر کر دیتے ہیں اور دوسری طرف وہ مخالف جو ہے وہ دو آیتیں ذکر کر دیتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا اس کو ترجیح ہے کیونکہ اس نے دو دلیلیں ذکر کر دی دو آیتیں ذکر کر دی بلکہ اعتبار کس چیز کا ہے قوت دلیل کا ہے قوت دلیل تو یہاں آپ کی دلیل بھی اتنی قوی جتنی اس کی دلیلیں قوی کیونکہ آپ بھی کیا پیش کر رہے ہیں آیت پیش کر رہے ہیں سورت سمجھ میں آگئی تو اعتبار قسرت دلیل کا نہیں ہے بلکہ قوت دلیل کا ہے اسی لئے کہا کہ وہ دلیل جس کے ذریعے ترجیح دی جائے وہ وصف ہونا چاہیے مستقل دلیل نہیں ہونی چاہیے وصف کی وجہ سے قوت آئے گی جبکہ الگ دلیل ہوئی تو اس کی وجہ سے تو کسرت آئے گی اور کسرت کا اعتبار نہیں ہے بلکہ قوت کا اعتبار ہے حَتَّى لَا يَتَرَجَّحَ الْقِيَاسُ عَلَى قِيَاسٍ يُعَارِذُهُ بِقِيَاسٍ آخَرَ ثَالِثٍ يُعَيِّدُهُ یہاں تک کہ ترجیح نہیں پائے گا ایک قیاس ایسے قیاس پر جو اس کے مقابل ہے بِقِيَاسٍ آخَرَ ثَالِثٍ کسی دوسرے قیاس کی وجہ سے دوسرے سے کیا مراد ہے ثالِثٍ کوئی تیسرا قیاس بھئے دیکھئے ایک قیاس آپ نے پیش کیا ایک اس معلل نے پیش کیا وہ اپنے قیاس کے ساتھ ایک اور قیاس بھی ملا دیتا ہے اب اس کے قیاس کی تائید ایک اور قیاس کر رہا ہے لیکن اس کی وجہ سے اس کے قیاس کو ترجیح نہیں دی جا سکتی اس لئے کیونکہ وہاں کیا صورت آگئی کسرتِ دلیل آگئی اور کسرتِ دلیل جو ہے وہ ترجیح کا باعث نہیں ہوتی بلکہ قوتِ دلیل ترجیح کا باعث ہوتی ہے کہتے ہیں حَتَّى لَا يَتَرَجَّحَ الْقِيَاسُ عَلَى قِيَاسٍ يُعَارِزُهُ یہاں تک کہ ترجیح نہیں پائے گا ایک قیاس ایسے دوسرے قیاس پر جو اس کے مقابل ہے بِقِيَاسٍ آخرہ ایک دوسرے قیاس یعنی سال اسن تیسرے قیاس کی وجہ سے ترجیح نہیں پائے گا ایک قیاس دوسرے پر تیسرا ایسا قیاس یُعَيِّدُهُ جو اس کی کیا کر رہا ہو سائید کر رہا ہو لِأَنَّهُ يَسِيرُكَ أَنَّ فِي جَانِبٍ قِيَاسًا وَفِي جَانِبٍ قِيَاسًا ہی نہیں اس لئے کیونکہ یہ اسی طرح ہو جائے گا گویا کہ ایک طرف ایک قیاس ہے اور دوسری جانب دو قیاس ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وَقَذَلْ حَدِيثُ لَا يَتَرَجَّهُ عَلَى حَدِيثٍ يُعَارِذُهُ بِحَدِيثٍ سَالِسٍ يُعَيِّدُهُ اور اسی طرح حدیث ہے کہ وہ ترجیح نہیں پاتی کسی ایسی حدیث پر جو اس کے مقابل ہو ایک حدیث دوسری حدیث جو اس کے مقابل ہے اس پر ترجیح نہیں پاتی بِحَدِيثٍ سَالِسٍ يُعَيِّدُهُ کسی تیسری ایسی حدیث کی وجہ سے جو اس پہلی حدیث کی سائد کر رہی ہو وَالْكِتَابُ لَا يَتَرَجَّهُ عَلَى آَيَتٍ تُعَارِذُهُ بِآیَتٍ سَالِسَتٍ تُعَيِّدُهُ اور کتاب جو کتاب اللہ جو ہے اسی طرح وہ ترجیح نہیں پاتی کسی ایسی آیت پر جو اس کے مقابل ہو بِآیَتٍ سَالِسَتٍ کسی ایسی تیسری آیت کی وجہ سے جو اس کی سائد کر رہی ہے کتاب اللہ کی ایک آیت سے ایک حکم معلوم ہو رہا ہے دوسری آیت سے بظاہر دوسرا حکم معلوم ہو رہا ہے اور اس دوسری آیت کی معاید ایک اور تیسری آیت بھی موجود ہے تو اس کی وجہ سے ایک طرف گویا دو آیتیں ہو گئیں ایک طرف ایک آیت ہو گئی تو دو آیتوں والی جانت کو ترجیح نہیں دی جا سکتی اس لیے کیونکہ اعتبار وہ قسرتِ عدلہ کا نہیں ہے بلکہ قوتِ دلیل کا ہے وَإِنَّمَا يَتَرَجَّحُ كُلُّ وَاحِذٍ مِّنَ الْقِيَاسِ وَالْحَدِيثِ وَالْكِتَابِ بِقُوَّتٍ فِيهِ اور ترجیح پاتی ہے ہر ایک یعنی کہ قیاس حدیث اور کتاب اللہ ان میں سے ہر ایک ترجیح پاتا ہے بِقُوَّتٍ فِيهِ ایسی قوت کے وجہ سے فِيهِ جو اسی کے اندر ہو ان میں سے ہر ایک ترجیح پاتا ہے کس کی وجہ سے اُس قوت کی وجہ سے جو اسی میں ہو تو وہ قوت کے ذریعے ترجیح ہوگی قسرت کے ذریعے ترجیح نہیں فَيَقُونُ الْإِسْتِحْسَانُ الصَّحِيْحُ الْأَصَرُ مُقَدَّمًا عَلَى الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ الْفَاسِدِ الْأَصَرِ بس وہ استحسان جو صحیح الْأَصَر ہو جس کا اثر صحیح ہو وہ مقدم ہوگا اُس قیاسِ جلیع پر جو فَاسِدُ الْأَصَرُ ہو بَئِ وَالْحَدِيثُ الَّذِي ہُوَ مَشْهُورٌ مُقَدَّمًا عَلَى خَبْرِ الْوَاحِدِي اور وہ حدیث جو مشہور ہو وہ مقدم ہوگی خبر واحد بار وَالْكِتَابُ الَّذِي هُوَ مُحْكَمٌ قَطْعِيٌ مُقَدَّمًا عَلَى مَا هُوَ ذَنِّيٌ اور کتاب و کتاب جو کہ محکم ہے قطعی ہے وہ مقدم ہوگی اُس دلیل پر جو ذنی ہو تو دیکھا حدیثِ مشہور کو خبر واحد پر ترجیح کس وجہ سے قوت کی وجہ سے کیونکہ خبر مشہور قوی ہے اور خبر واحد ذریف ہے اور اسی طرح کتاب اللہ محکم اور قطعی ہے اُس کو ترجیح ہوگی کسی دلیلِ ذنی پر کسی کتاب اللہ قوی ہے قطعی ہے بھئی تو اعتبار قوت کا ہے کسرت کا نہیں وَقَدَا صَاحِبُ الْجِرَاحَاتِ لَا تَرَجَّحُ عَلَى صَاحِبِ جِرَاحَةٍ وَحِدَتٍ صورتِ مسئلہ یہ ایک شخص نے ایک آدمی کو غلطی سے زخم لگا دیا سخت بڑا زخم جو موت تک پہنچانے کا باعث ہو سکتا ہے اور دوسرے نے اسی زخمی کو دو زخم یا تین زخم اسی طرح کے لگا دیئے جن میں سے ہر زخم موت تک پہنچانے کا باعث ہو سکتا ہے تو جنایت ہوئی دونوں سے لیکن خطاہن ہوئی کس قسم کی جنایت ہوئی مطلب خطاہن ہوئی اور پھر وہ مجروح جو زخمی تھا اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس خطاہن جب کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس میں قصاص نہیں آتا بلکہ دیئت آیا کرتی ہے تو یہاں دیئت آئے گی اب دونوں زخمی کرنے والوں پر تو اب کس طرح دیئت کو تقسیم کیا جائے گا کیا ایک نے جو ایک زخم لگایا اور دوسرے نے تین زخم لگایا تو کیا چار حصے کریں گے ایک زخم والے پر ایک حصہ اور تین زخم لگانے والے پر تین حصے کہتے ہیں نہیں بھئی بلکہ دونوں پر دیئت برابر برابر آئے گی نصف دیئت ایک زخم لگانے والے پر اور نصف تین زخم لگانے والے پر آ جائے گی بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو لہٰذا یہاں بھی دیکھو کسرت کی وجہ سے ترجیح نہیں کہتے ہیں وَقَدَا صَاحِبُ الْجِرَاحَاتِ اسی طرح جو ہے کئی زخم لگانے والا جو ہے لَا اَتَرَجَّحُ عَلَا صَاحِبِ جِرَاحَةٍ وَاحِدَةٍ وہ ترجیح نہیں پائے گا ایک زخم لگانے والے پر فَإِن جَرَحَ رَجُلًا جَرَاحَةً وَاحِدَةً پس اگر زخم لگایا کسی شخص کو ایک ہی زخم وَجَرَحَهُ آخَرُ جِرَاحَاتٍ مُتَعَزِدَةً اور اس کو زخم لگایا دوسرے نے کئی زخم بھی وَمَا تَلْمَجْرُوحُ بِهَا اور مجْرُوح مر گیا ان سب زخموں کی وجہ سے قَانَتِ دِیَتُ بَيْنَ الْجَارِحَيْنِ سَوَاءً تو دیت جو ہے ان دو زخمی کرنے والوں کے درمیان برابر ہوگی بِخِلَافِ مَا اِذَا قَانَ جِرَاحَتُ اَحَدِهِمَا اَقْوَامِنَ الْآخَرِ سورة سمجھ میں آگئے بھئی زخم سب کے ایک جیسے تھے موت تک پہنچانے والے تھے لہذا یہاں پر اب تسرج کی وجہ سے فرق نہیں پڑے گا ہاں اگر ایک کا زخم زیادہ ہے موت تک پہنچانے والا ہے اور دوسرے کا زخم موت تک پہنچانے والا نہیں ہے تو ایک کی زخم میں وہ کیا ہے موت تک پہنچانے میں اس کے زخم کا دخل آ گیا اس صورت میں پھر اس پر وہاں اثر پڑے گا بھئی اس مسئلے میں مثلا ایک شخص نے ایک آدمی کا غلطی سے ہاتھ کاٹ دیا اور دوسرے نے غلطی سے اس کی گردن کاٹ دی کیا کیا؟ گردن کاٹ دی تو اب یاد رکھئے دیت جو ہے گردن کاٹنے والے پر آئے گی کیونکہ ہاتھ کٹنے کے بعد بھی انسان بچ جایا کرتا ہے لیکن گردن کٹنے کے بعد تو نہیں بچتا تو یہاں ایک کا زخم لگان زخم جو ہے وہ قوی ہے موت کا پہنچانے والا ہے اس میں بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں لہٰذا معلوم ہوا اعتبار کس چیز کا ہے قوت کا اعتبار ہے قثرت کا اعتبار نہیں بخلاف ما اذا کانا جراحت احد ہیما اقوامن الاخری بخلاف اس کے کہ جب ان دونوں میں سے ایک کا زخم جو ہے وہ زیادہ قوی ہے دوسرے کے زخم سے جبکہ موت کی نسبت اس کی طرف کی جائے بین قطع واحد یا درجلین بائین صورت کے کاٹ دیا ایک شخص نے دوسرے آدمی کے ہاتھ کو والآخر جززر قبطہو اور دوسرے نے اس کی گردن کاٹ دی جززہ یا جززو کے معنی کاٹنے کے والآخر جززر قبطہو اور دوسرے نے اس کی گردن کاٹ دی کانا القاتلو والجازو تو قاتل کون ہوگا وہ جازو گردن کاٹنے والا ہوگا اس لئے کیونکہ انسان کا تصور نہیں کیا جا سکتا بغیر گردن کے وہ یتصور بدونی لیتی اور ہاتھ کے بغیر انسان کا تصور کیا جا سکتا ہے وَقَدَ الشَّفِعَانِ فِي الشِّقْسِ شَائِعِ الْمَبِعِ بِسَحْمَئِنِ مُتَفَاوِتَئِنِ اور اسی طرح دو شفا کرنے والے فِي الشِّقْسِ شَائِعِ الْمَبِعِ شخص کہتے ہیں حصے کو ایسے حصے میں جو پھیلا ہوا ہے بیچا گیا ہے ایسا حصہ جو پھیلا ہوا ہے شائع کا کیا مانا پھیلا ہوا پھیلا ہوا ہے بیچا گیا ہے اس حصے میں دو شفا کرنے والے ہیں بِسَحْمَئِنِ مُتَفَاوِتَئِنِ بَوَجَعِ دو مُقْتَلِف حصوں کے بَوَجَعِ دو مُقْتَلِف حصوں کے تو یہاں پر بھی کسرت کا اعتبار نہیں ہوگا بھئی صورت مسئلہ یہ بھئی دیکھیں آپ نے شفا پڑا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ زمین میں جائداد میں شریک ہے یا اس کا پڑوسی ہے اور پھر ان میں سے ایک اپنے حصے کی جائداد یا زمین بیچتا ہے تو دوسرا اس پر شفا کر سکتا ہے جبکہ اسی میں دوسرے کا بھی حصہ تھا یا اسی کا وہ پڑوسی تھا صورت یہ بنا لیں بھئی دیکھئے میں نے زید نے یہ یوں کہیں زید عمر اور بکر زید عمر اور بکر ان تینوں نے مل کر ایک دس کنال کا پلاٹ خریدا مثلا وہ دس کنال کا پلاٹ جو ہے وہ ساٹھ لاکھ کا ہے کتنے کا ہے ساٹھ لاکھ اور اس میں سے جو ہے تیس لاکھ زید کے ہیں بیس لاکھ عمر کے ہیں اور دس لاکھ بکر کے ہیں تیس لاکھ کس کے زید کے وہ یا نصف حصہ کس کا ہے زید کا بیس لاکھ ہیں عمر کے یعنی تیسرا حصہ سلس کس کا ہے عمر کا اور دس لاکھ ہیں بکر کے یعنی چھٹا حصہ کس کا ہے بکر کا ہے اب یہ دس کنال کا جو انہوں نے ٹکڑا زمین کا خریدا ابھی تقسیم نہیں کی اگر تقسیم کر دیتے ہیں پھر تو پڑوسی بن جائیں گے ایک دوسرے کی زمین الگ الگ ہو گئی ہم صورت وہ ذکر کر رہے ہیں جس کے اندر حصہ پھیلا ہوا ہو اب اس زید کا حصہ بھی پورے دس کنال میں پھیلا ہوا ہے اس دس کنال کے کوئی ایک اینچ بھی پکڑیں تو اس میں زید کا بھی حصہ عمر کا بھی حصہ اور بکر کا بھی حصہ زید کا نصف عمر کا سلوس اور بکر کا کوئی بھی حصہ زمین کا پکڑ لیں اب صورت یہ ہوئی کہ اس زمین میں جس میں تینوں شریک تھے اور تینوں کے حصے الگ الگ ہیں اور حصے پھیلے ہوئے ہیں تقسیم نہیں کیے ان میں سے صاحب نصف نے یعنی زید نے اپنا حصہ بیچ دیا کسی کے ہاتھ بھئی جب کسی کے ہاتھ بیچا تو شریعت نے جو شریعت کے آخر ہے ان کو حق دیا ہے شفا کرنے کا کہ وہ کیا کریں شفا کر کے مشتری کو اتنے ہی پیسے دے کر زبردستی اس سے وہ زمین لے سکتے ہیں بھئی تو لہٰذا اب یہ دونوں کو شفے کا حق ہوا تو دونوں شفا کر کے وہ حصہ لے لیتے ہیں تو وہ حصہ کتنا کتنا ملے گا ہر ایک کو اگر دیکھا جائے تو عمر کا حصہ ہے تیسرا اور بکر کا حصہ ہے چھٹا یعنی یعنی کتنا آیا تین وہی ساٹھ لاکھ کو میں نے چھے بنا دیا آسانی کے لیے تو دیکھئے یہ جو چھے کے اندر سلوس آیا دو یہ کس کا حصہ ہے عمر کا اور چھے کا چھٹا حصہ کتنا ہے ایک یہ کس کا حصہ بکر کا تو زید نے اپنا حصہ تین جو تھا وہ بیچ دیا اب عمر کا حصہ ہے دو بکر کا حصہ ایک یعنی یوں کہیں عمر کا حصہ بکر سے دگنا ہے عمر کا حصہ بکر سے دگنا تو اگر ان کے حصوں کو دیکھا جائے تو اس اعتبار سے وہ جو زمین نصف زمین انہوں نے شوفے کے ذریعے لے لی اس کے کتنے حصے ہونے چاہیئے تین حصے ہونے چاہیئے دو حصے کس کو ملنے چاہیئے عمر کو اور ایک حصہ کس کو ملنا چاہیئے بکر کو چنانچہ امام شافر احمد اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہوگا دو حصے کس کو ملیں گے عمر کو اور ایک حصہ کس کو ملے گا بکر کو کونسی زمین کے وہ مشہوعہ زمین جس کو بیچا تھا زیدنے بھئی یعنی نصف زمین کو جبکہ ہمارے نزدیک اعتبار کسرت کا نہیں بلکہ قوت کا ہے اور قوت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں دونوں شریک ہیں کسرت ہے ایک حصہ زیادہ ہے عمر کا اور بکر کا حصہ کم ہے تو جب قوت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں لہذا ہمارے نزدیک جو نصف زمین جو زید نے بیچی تھی اور جس کو انہوں نے شفا کر کے لیا ہے وہ اس عمر اور بکر میں برابر برابر تقسیم ہوگی صورت سمجھ میں آگئے یہ برابر تقسیم ہوگی یہ معنی ہے وَقَدَ الشَّفِعَانِ اور اسی طرح دو شفا کرنے والے فِي الشِّقْسِ الشَّائِعِ المَبِعِ ایسے حصے میں جو پھیلا ہوا بِسَبَ بِسَبَ سَحْمَئِ مِتَفَاوِ تَعِنِ بَوَجَ اپنے دو مختلف حصوں اس کا تعلق شفیعان سے ہے وہ دو شفا کرنے والے ہیں کس طرح سے شفا کرنے والے ہیں اُس شائع حصے میں اس لئے کیونکہ دونوں کے دو مختلف حصے ہیں اس کے اندر وہ بھی شریک ہیں اس کے ساتھ تو یہ دونوں جو ہیں شفیعان سوان فِ استحقاق شفا تھی یہ استحقاق شفا میں برابر ہیں یعنی دونوں کا برابر حق ہے وَلَا يَتَرَجَّهُ أَحَدُهُمَ عَلَى الْآخَرِ بِكَفْرَتِ نَصِيبِهِ اور ترجیح نہیں پائے گا ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے پر اپنے حصے کی کفرت کی وجہ سے سورت اس مسئلے کی یہ ہے دارن مشترکت بَيْنَ سَلَا سَلَا سَتِ نَفَرِن کہ ایک گھر ہے جو مشترک ہے تین افراد میں لِأَحَدِهِمْ سُدُسُحَا ان میں سے ایک کے لئے اس کا چھٹا حصہ ہے وَلِلْآخَرِ نِصْفُحَا اور دوسرے کے لئے نِصف ہے وَلِسْ سَالِسِ سُلُسُحَا اور دیسرے کے لئے سُلُس تیسرا حصہ ہے فَبَعَ صَاحِبُ النِّصْفِ پس بیچا صاحبِ نِصف نے یعنی نِصف زمین اور حصے والے نے مثلاً مثال کے طور پر نصیبہ ہو اپنے حصے کو نِصف والے نے بیچ دیا اپنے حصے کو وَطَلَبَ الْآخِرَانِ شُفَعَتَ اور باقی دونوں جو ہیں انہوں نے شفا طلب کیا يَقُونُ الْمَبِعُ بَيْنَهُمَا نِصفینی بھی شفا تھی تو وہ جو بیچا ہوا حصہ ہے وہ ان دونوں کے درمیان نِصف نِصف ہوگا شفا کی وجہ سے یہ ہمارے نزدیک کیونکہ ہمارے نزدیک اعتبار کس کا ہے قوت کا ہے کسرت کا نہیں وَعِنْدَ شَعْفِرَ عَمُلَا رَمَامِ شَعْفِرَ عَمُلَا کے نزدیک يُقْذَا بِشِخْصِ الْمَبِعِ اَسْلَاسَ کہ فیصلہ کیا جائے گا بیچے ہوئے حصے کا تین حصے کر کے لِأَنَّ شُفَةَ مِن مَرَافِقِ الْمِلْكِ اس لیے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ شفا جو ہے مِن مَرَافِقِ الْمِلْكِ یہ ملکیت کے نفعوں میں سے ہے کس میں سے ہے یہ ملکیت کے نفع ہیں فَيَقُونُ مَقْسُومًا عَلَى قَدْرِهِ تو لہٰذا اس کو تقسیم بھی کیا جائے گا اس ملکیت کے مقدار پر جس کے ملکیت زیادہ اس کو حصہ بھی زیادہ یہ ملکیت کا نفع ہے نا شفا اور جتنے ملکیت زیادہ ہوگی اس کا نفع بھی زیادہ ہوگا تو عمر کا حصہ بکر سے دگنا تھا تو عمر کو زمین بھی کتنی ملے گی دگنی ملے گی بھئی سکورہ سمجھ میں آگئے وَإِنَّمَا وَضَعَ الْمَصَالَةَ فِي الشِّقْسِ اور ماتن نے مسالہ کو بنایا شخص حصے کے اندر بھئی دیکھئے شفا جیسے شرکت کی صورت میں ہوتا ہے اسی طرح شفا جیوار یعنی پڑوس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے آپ کس گھر کے ساتھ والا گھر کسی نے بیچا آپ شفا کر کے اس گھر کو لے سکتے ہیں تو ہمارے نظرک شفا جیوار کی یعنی پڑوس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے تو ماتن نے بھئی اوپر شخص حصے والی صورت کیوں بنائی یعنی شرکت والی صورت کیوں بنائی پڑوس والی صورت کیوں نہیں بنائی کہتے ہیں بھئی تاکہ امام شافی رحماللہ کے ساتھ جو استعلاف ہے اس کو بیان کیا جا سکے کیونکہ امام شافی رحماللہ پڑوس کی وجہ سے شفا کے قائل ہی نہیں ہے تو اگر ہم پڑوس والی صورت بناتے تو وہاں پر استعلاف بیان نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہاں ان کے نزدیک شفا آتا ہی نہیں وَإِنَّمَا وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي شِخصِ اور ماتین نے مسئلہ کو وضع کیا شخص کے اندر وَإِنْكَانَ حُكُمُ الْجِوَارِ عِندَنَا كَذَالِكَ اگرچہ جوار کا حکم بھی ہمارے نزدیک اسی طرح ہے تو یہ کیوں کیا مسئلہ شخص کے اندر کیوں بنایا کہتے ہیں لیتا اتتا فیح خلاف الشافی رحماللہ تاکہ اس میں حاصل ہو امام شافی رحماللہ کا استعلاف یعنی وہ بھی حاصل ہو اسے بھی بیان کیا جا سکے وَمَا يَقَعُ بِهِ تَرْجِحِ یہاں تک تو ترجیح کی بارے میں بتلایا کہ معارضے کے اندر معارضے کی صورت میں پھر ترجیح کی طرف جائیں گے دو قیاسوں میں معارضہ آ جائے تو ایک کو ترجیح دیں گے اور ترجیح اسے کہتے تھے کہ ایک قیاس کی فوقیت کو بیان کرنا دوسرے قیاس پر اور فوقیت پھر کس کے ذریعے ہوگی یہ بھی بیان کر دیا کہ فوقیت جو ہے کس کے ذریعے ہوگی کسی وصف کے ذریعے ہوگی کسی مستقل دلیل کے ذریعے نہیں ہوگی اب وہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ کس طرح ترجیح ہوگی جو قوت کے ذریعے ہے کہتے ہیں وَمَا يَقَعُ بِهِ تَرْجِحُ اَيْ تَرْجِحُ اَحَدِ الْقِيَاسَ اَنِ عَلَى الْآَخَرِ اَرْبَعَةٌ اور وہ چیزیں جن کے ذریعے ترجیح واقع ہوتی ہے اَيْ تَرْجِحُ اَحَدِ الْقِيَاسَ اَنِ عَلَى الْآخَرِ یعنی دو قیاسوں میں سے ایک کی ترجیح دوسرے پر اربعاتن وہ کتنی چیزیں ہیں چار بِقُوَّتِ الْأَثَرِ ایک تو قوتِ اَثَر کی وجہ سے کل استحصانی فی معارضت القیاسی جیسے کہ استحصان ہے کس کے مقابلے میں قیاس کے مقابلے میں وَالْأَثَرُ فِي الْاستحصانی اقویٰ اور اثر جو ہے وہ استحصان کے اندر زیادہ قبی ہے فَيَتَرَجْحُ عَلَيْهِ پس تو استحصان ترجیح پا جائے گا قیاس پر تفصیل بحث پیچھے گزر چکے کہ استحصان کیا ہے اس کو ترجیح ہوتی ہے قیاس جلی پر فَإِن قِيلَ پس اگر یہ کہا جائے فَعَلَى هَذَا يَلْظَمُ اَن يَكُونَ الشَّاهِدُ اَعْدَلُ رَاجِحًا عَلَى الْعَادِلِ لِأَنَّ أَسَرَهُ أَقْوَى کہتے ہیں اس پر یہ لازم آتا ہے کہ ایک گواہ جو ہے وہ زیادہ عادل ہو اس صورت میں تو کیا لازم آتا ہے کہ وہ گواہ جو زیادہ عادل ہو وہ راجح ہوگا عَلَى الْعَادِلِ کس پر؟ عادل پر لِأَنَّ أَسَرَهُ أَقْوَى کیونکہ وہ جو زیادہ عادل ہے اس کا اثر قوی ہے زیادہ قوی ہے اعتراض سمجھ میں آیا آپ نے کہا اعتبار قوت کا ہے قوتِ اثر کا تو کہتے ہیں اس پر تو اشکال لازم آتا ہے کہ ایک طرف ایک گواہ ہے عادل اور ایک طرف ایک گواہ ہے آعدل یعنی زیادہ عادل ہے تو زیادہ عادل کو ترجیح ہوگے کس پر؟ عادل پر ترجیح ہو جائے گی حالانکہ ایسا تو نہیں ہے تو جواب دینے لگیں جواب یہ دیں گے کہ ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے کہ عادلت میں کمی بیشی ہوتی ہے عادلت میں کمی بیشی نہیں سورہ سمجھ میں آگئے عادلت میں کمی بیشی عادلت یا ہوگی یا نہیں ہوگی اگر ہے تو اس میں پھر کمی بیشی نہیں ہے بھئی اس میں صرف یہ بتلا سکتے ہیں کہ عادلت ہے یا عادلت نہیں ہے کمی بیشی بیان نہیں کمی بیشی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تقوی میں کہہ سکتے ہیں تقوی میں ایک زیادہ متقی ہوگواد دوسرا کم متقی ہو لیکن برحال عادل تو ہیں عدالت تو دونوں کے لئے ہے بھئی تو عدالت میں کمی بیشی نہیں ہوتی بلکہ کس میں کمی بیشی ہوتی ہے تقوامیں اجیب بی انہا لا نسلمو انہا العدالت تختلفو بزیادت والنقصانی تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ عدالت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے بزیادت والنقصانی زیادتی اور کمی کے ساتھ فَإِنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ الْإِنزِجَارِ عَنْ مَحْزُورَاتِ الدِّينِ اس لیے کیونکہ عدالت جو ہے یہ عبارت ہے کس چیز سے عبارت ہے عَنِ الْإِنزِجَارِ انزجار کہتے ہیں رُک جانا باز رہنا عَنْ مَحْزُورَاتِ الدِّينِ محزورات کہتے ہیں ممنوعات کو بھئی ممنوعات رُک جانا باز رہنا عَنْ مَحْزُورَاتِ الدِّينِ کس چیز سے دین کی ممنوع چیزوں سے بل احتراض عن القبائر احتراض کرتے ہوئے عن القبائر کسے قبائر سے احتراض بچتے ہوئے عدالت کسے کہتے ہیں انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور صغیرہ گناہوں پر بھی اسرار نہ کرتا ہو اسرار کا کیا معنی بار بار کرنا تو کبیرہ سے تو بچتا ہو اور صغیرہ بھی ہو تو کم ہو اس پر بار بار انہیں نہیں کرتا ان پر ڈٹا نہیں رہتا بھئی جمع نہیں رہتا کیونکہ صغیرہ پر اسرار بھی اس کو کیا بنا دیتا ہے کبیرہ بنا دیتا ہے تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ عدالت یہ عبارت ہے عن الانزجار عن محضورات الدین روح باز رہنا دین کی ممنوع چیزوں سے بل احتراض عن القبائر وعدم الاسرار بچتے ہوئے کبیرہ بناہوں سے اور اسرار نہ کرتے ہوئے صغیرہ بناہوں پر وَهُوَ عَمْرٌ مَضْبُوطٌ لَا يَتَعْدَدُوا اور یہ ایک ایسا عمر ہے مضبوط جو کیا ہے مضبوط ہے یعنی ضبط کیا گیا ہے کیا کیا گیا ہے ضبط کیا گیا ہے محفوظ کیا گیا ہے لَا يَتَعْدَدُوا اس میں تعدد نہیں عدالت میں تعدد نہیں یعنی کمی بیشی نہیں ہے بھئی وَإِنَّمَا الْإِخْتَلَافُ فِي التَّقْوَى اختلاف صرف کس میں ہوتا ہے تقوی میں ہوتا ہے کسی میں تقوی زیادہ ہوگا کسی میں کم لیکن عدالت کے اندر اختلاف نہیں کہ اس میں زیادہ عدالت ہے اور ایک میں کم بھئی سمجھ میں آیا بھئی انہوں نے کیا کہا وَهُوَ عَمْرٌ مَضْبُوطٌ لَا يَتَعْدَدُوا کہ یہ کیسا عمر ہے جو مضبوط ہے یعنی منضبط ہے اس میں تعدد نہیں یہ تو باقاعدہ ضبط کیا ہوا ہے عدالت کس کو کہتے ہیں کیا بیان کیا ہے انہوں نے گناہوں کبیرہ سے بشتا ہو اور صغیرہ پر اسرار نہ کرتا ہو تو یہ وصف کسی میں ہوگا یا کسی میں نہیں ہوگا ہے تو پھر اس کے اندر کمی بیشی نہیں وہ جو کمی بیشی ہوگی وہ تقوی کے اندر ہوگی وہ عدالت میں کمی بیشی نہیں تو یہ باقاعدہ منضبط ہے اس کی تاریخ کی گئی ہے کہ گناہوں سے بڑوں سے بچتا ہو اور صغیرہ سے پر اسرار نہ کرتا ہو چلیے بس وی حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام